دوستو آج کی اچھوڑی ہے منیش اور نیرجگی یہ دونوں پروسی تھے منیش کے پاس ناریل پانی کا ٹھیلا تھا جبکہ نیرج کے پاس آسکرینڈ کا ٹھیلا تھا یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ٹھیلے لگاتے تھے منیش بہت زیادہ رحم دل تھا وہ غریبوں کی مدد کرتا رہتا تھا اور شاید اس لیے منیش کے ناریل پانی جلدی ہی سیل ہو جاتے تھے اور نیرج چلتا رہتا تھا کہ اس کے اتنی جلدی ناریل پانی کیوں سیل ہو جاتے ہیں ایک دن محیش نے رات کو سونے سے پہلے ناریل پانی لے آیا اور ٹھیلے کو اپنے گھر کے دروازے پر خرا کر دیا جب رات ہوئی تو نیرج نے اپنے گھر کے پیچھے محیش کے ٹھیلے کو چھپا دیا جب صبح کو محیش ناریل پانی کو بیچنے کے لیے جانے لگا تو وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ میری ہاتھ گاری کہاں گئی محیش پریشانی میں وہاں سے نکل پڑتا ہے تو راستے میں دیکھتا ہے کہ سامنے وہی بیکاری کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دکان سے سموسے لے کر اس بیکاری کو دے دیتا ہے تو آگے سے وہ بیکاری کہتا ہے کہ آج تم پریشان لگ رہے ہو تو محیش ساری بات بتا دیتا ہے تو اس بیکاری نے محیش کو ایک ہاتھ گاری کا خیلونہ دیا اور کہا اس خیلونے کا کمال تم صبح کو دیکھو گے محیش اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اس خیلونے کو گھر کے باہر رکھ دیتا ہے سب سو جاتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو نیرش کی ہاتھ گاری خیلونہ بن جاتی ہے اور محیش کی ہاتھ گاری بڑی ہو جاتی ہے اور اس طرح نیرش کو سزا مل جاتی ہے